اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسے ہی ہم کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا انٹر فیس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو اس کے بعد ہم نے اس پلس والے آئیکن جس کے ساتھ نیو پروجیکٹ لکھا اس پر کلک کرنا ہے تو ہمارے سامنے ڈیفرنٹ قسم کی ریزولیشنز آ جائیں گی جن میں سے ہم نے سکسٹین نائن کا ایک سکرین ریزولیشن سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد کریئٹ پر کلک کریں گے جسے ہم اپنی ڈیوائس کی سٹورج میں چلے جائیں گے یہاں پر سب سے اوپر ایمیج ایسٹس کا ایک آپشن نظر آئے گا جس پر ہم کلک کر دیں گے اس کو سلیکٹ کریں گے تو ہمارے سامنے کائن ماسٹر کے ڈیفرنٹ بیگرونڈز آ جائیں گے دوستو ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک بیگرونڈ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میں ایک بیگرونڈ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو دوستو جیسے ہی بیگرونڈ پر کلک کریں گے تو یہ کائن ماسٹر کی مین ٹائم لائن میں آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اسی بیگرونڈ پر کلک کرنا ہے اور اس کی لیندھ کو تقریباً دس سیکنڈ تک انکریز کر لینا ہے جیسا کہ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں بیگرونڈ کی لیندھ کو انکریز کرنے کے بعد ہم نے بیگرونڈ کی سٹارٹ پوزیشن پر آ جانا ہے اس کے بعد دوستو اوپر لیئر کے دیئے گے آپشن کو کلک کرنا ہے جس سے ہمارے سامنے ڈیفرنٹ قسم کے آئیکنز آ جائیں گے دوستو ہم میڈیا کو کلک کریں گے جس سے ہم اپنی ڈیوائس کی سٹوریج میں چلے جائے گے وہاں سے ہم اس فولڈر کو سیلیکٹ کریں گے جہاں پر ہم نے ایک ٹیمپلیٹ کو نولوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس فولڈر میں جانے کے بعد ہم اس ٹیمپلیٹ پر کلک کریں گے تو وہ بھی کائن ماسٹر کی ٹائم لائن میں ایمپورٹ ہو جائے گا تو دوستو آپ نے سیم اسی طرح کرنا ہے جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اس کے بعد سپلٹ سکرین کے آپشن پر جا کر اپنے ٹیمپلیٹ کو فل سکرین کر لینا ہے جیسے میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہوں اس کے بعد فل بیک آ جانا ہے اور اپنے انٹرو کو ایک دفعہ پلے کر کے دیکھنا ہے انٹرو کو پلے کرنے کے بعد اس پوائنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے جہاں پر آپ اپنا لوگو یا اپنی ویب سائٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک پوائنٹ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم لیئر پر کلک کریں گے اور ٹیکسٹ پر جا کر اپنا ٹیکسٹ ایڈ کریں گے ٹیکسٹ پر کلک کرنے سے ہمارا کی بورڈ سامنے آ جائے گا تو دوستو یہاں پر میں اپنے چینل کا نیم لکھتا ہوں اپنے ٹیکسٹ کو اوکے کرنے کے بعد آپ نے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور فونٹ کے آپشن میں جا کے اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک فونٹ سلیکٹ کر لینا ہے آپ کسی قسم کا بھی فونٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے دوستو اس کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور کلرز کی آپشن کو سلیکٹ کریں گے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے کلرز آ جائیں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی ایک کلر سلیکٹ کر لیں گے جیسا کہ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں کلر کو سلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے تھوڑا سا اور نیچے آنا ہے اور آوٹ لائن کے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ نے اس انیبل والے آپشن کو اوکے کرنا ہے اس کو اوپن کرتے ہی آپ کے سامنے بہت سارے کلرز آ جائیں گے آپ ان میں سے اپنی مرضی سے ایک کلر کو سلیکٹ کریں گے یہاں پر کلک کرنے سے آپ کا کلر سلیکٹ ہو جائے گا آپ اس ویٹ والے آپشن سے اپنے کلر کی انٹینسٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے کلر کی انٹینسٹی کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے فل بیک آ جانا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے اپنے ٹیکس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کی لنٹ کو اپنے بیک گروڈ کی لنٹ کے مطابق انکریز کر لینا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے ان انیمیشن کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو بہت ساری انیمیشنز مل جائے گی یہاں پر دوستو آپ نے اپنی مرضی سے کوئی ایک انیمیشن ایڈ کر لینی ہے انیمیشن کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فل بیک آنا ہے اور ایک دفعہ اپنی ویڈیو کو پلے کر کے دیکھنا ہے ویڈیو کو پلے کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اپنی ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس میں ایک افیکٹ کو ایڈ کرنا ہے جس کو ایڈ کرنے کے لئے لیئر پر کلک کرنا ہے اور سیکنڈ نمبر پر افیکٹ کے آپشن کو اوکے کرنا ہے تو دوستو آپ کے سامنے بہت سارے افیکٹس آ جائیں گے یہاں سے آپ نے اپنی مرضی سے ایک افیکٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے جیسا کہ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں دوستو آپ نے اس افیکٹ کے سائز اور اس کی پوزیشن کی اڈجسٹمنٹ کر لینی ہے جس سے آپ کا ٹیکسٹ اور بھی اٹریکٹیو نظر آئے گا دوستو اس کے بعد آپ نے فل بیک آ جانا ہے اور اس کی پیسٹی کو اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق کم یا زیادہ کر لینا ہے دوستو اس کے بعد فل بیک آ جانا ہے اور ایک دفعہ اپنی ویڈیو کو پلے کر کے دیکھ لینا ہے دوستو اس کے بعد سبسکرپشن کا بٹن ایڈ کرنا ہے جس کے لیے ہم لیئر پر کلک کریں گے اور میڈیا کو اوپن کر کے اپنی ڈیوائز کی سٹورج میں چلے جائیں گے وہاں سے ہم اپنا وہ فولڈر سیلیکٹ کریں گے جہاں پر ہم نے پہلے سے ایک ٹمپلیٹ کو ڈانلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے جیسے ہی ہم اس ٹمپلیٹ پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے کائن ماسٹر کی مین ٹائم لائن میں امپورٹ ہو جائے گا یہاں سے ہم نے کروما کی کے اپشن پر جانا ہے اور وہاں سے اس کو آن کر دینا ہے جیسا میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اس کے بعد فول بیک آنا ہے اور اپنے سبسکرپشن والے ٹمپلیٹ کے سائز اور اس کی پوزیشن کی اڈجسٹمنٹ کر لینی ہے دوستو اس کے بعد فول بیک آئیں گے اور ایک دفعہ اپنی ویڈیو کو پلے کر کے دیکھیں گے تو دوستو فائنلی ہمارا انٹرو ریڈی ہو چکا ہے اس کو سیو کرنے کے لیے اوپر دیئے گے ایرو پر کلک کرنا ہے اور ایک ہائی دیفینیشن کوالٹی میں اپنی ویڈیو کو سیو کر لینا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ